ہیلو ایبریون آج کس پیڈیو میں ہم بات کریں گے کہ اگر آپ اپنا وکیل بدلتے ہیں تو آپ کو کیا فائدے اور کیا نقصان ہوتے ہیں اور کب آپ کو اپنا وکیل بدل دینا چاہیے اس ٹاپک پر اس پیڈیو میں ہم بات کریں گے دیکھئے اگر آپ کو ایسا لگتا ہے کہ آپ کا وکیل بپک سے مل چکا ہے یا پھر آپ کا وکیل کافی لیزی ہے ٹھیک ہے ٹھیک سے آپ کے کیس کی پیروکاری نہیں ہو پا رہی ہے یا پھر اگر آپ کو ایسا لگتا ہے کہ آپ کا وکیل چلنے فرنے میں اسمرت ہے اس پر بڑھاپا کچھ اس طرح سے آ چکا ہے کہ وہ ٹھیک سے چل بھی نہیں سکتا تو جہرسی بات ہے کہ جب آپ نے ایکسپیرینسڈ وکیل کو دیکھ کر کے کیس تو کر لیا کیس دے دیا ان کو لیکن اب وہ چلنے فرنے کے لیے پریشان ہے وہ کسی کا ویٹ کرتے ہیں کہ کوئی آئے اور مجھے لے کے جائے تو اگر ایسی کوئی سچویشن آپ کی ہے یا پھر آپ کو لگ رہا ہے کہ جانبوج کر کے آپ کے وکیل آپ کے کیس میں مطلب کہ ڈھل دے رہا ہے آپ کے کیس کو لیٹ کر رہا ہے کیس کو زیادہ لمبا کھیچ رہا ہے تو ایسے معاملے میں آپ کو اپنے وکیل کو چینج کر دینا چاہیے بات کرتا ہوں کہ اگر آپ اپنے وکیل کو چینج کریں گے تو پہلا وکیل آپ کے اپوزٹ میں چلا جائے گا اور وہ پوزیسن سے مل جائے گا دیکھیں اس سے کوئی بھی فرق نہیں پڑتا ہے آپ نے اگر اپنا وکیل چینج کیا مطلب کیوں اس میں ایسا نہیں ہے کہ آپ ان سے اپنی فائل اٹھائیں گے کچھ بھی لے جانے کی ضرورت نہیں ہے اگر وہ وکیل آپ کو فائل دے دیتا ہے تو ٹھیک ہے اگر وہ فائل نہیں دیتا ہے اگر آپ سے بات نہیں کرتا ہے تو آپ کبھی بھی ان کے پاس مر جائیے جس بکیل کو آپ چوز کرنا چاہتے ہیں سیدھا آپ اس بکیل کے پاس جائیے بتا دیجئے کہ میرا کیس اس کوڈ میں چل رہا ہے اور میں آپ بکیل چینج کرنا چاہتا ہوں میں آپ کو رکھنا چاہتا ہوں ان کو اپنی سارا میٹر بتا دیجئے وہ سارے کاغذ سارے ڈاکومنٹ کوڈ سے نکلوا لیں گے ٹھیک ہے یہاں پر ایک بات میں آپ کو اس پسٹ بتا دوں کہ بہت سارے جو کلائنٹ ہوتے ہیں ان کو ایک جلدی باجی ہمیشہ رہتی ہے کیونکہ بکیل صحیح سے کام کر رہا ہے سب کچھ صحیح ہے کوٹ میں ہڑتا لوگی I mean strike چل رہی ہے کوٹ میں ٹھیک ہے جز نہیں آ رہا ہے چھٹیوں پہ ہے ٹھیک ہے اور بہت سارے ایسی چیزیں ہوتی ہیں جس کی وجہ سے کاروائی لیٹ ہوتی ہے تو میں یہاں پر اس بات کو اسپسٹ کر دیتا ہوں کہ اگر آپ کا کیس دیلے ہو رہا ہے اگر آپ کی کیس میں ٹائم لگ رہا ہے کوٹ کی وجہ سے ہے اور ایک بات اور بھی ہے بہت سارے لوگ کہتے ہیں کہ سر آج تو کوٹ کھلا ہوئا ہے آج میرا کام کر دیجئے گا تو میں ایک بات اور بھی کلیر کر دیتا ہوں کہ اگر آپ کو کوئی تاریک دی گئی ہے تو آپ کا کام اسی تاریک والے دن ہی ہو سکتا ہے بیچ میں نہیں ہو سکتا اگر ماں لیجئے کوٹ نے آپ کو 20 تاریک دے دی اور 18 تاریک کو کوٹ کھل گیا آپ کہیں کہ سر 18 کو کھلا ہوا ہے آپ کرا دیجئے تو اب نہیں ہو سکتا اٹھ بیس کو ہی ہوگا اگر بیس تاریخ کے والے دن کنڈولینس ہو جاتی ہے سٹرائک ہو جاتی ہے تو آپ کے میں پھر ایک اگلی تاریخ دے دی جائے گی اور آپ کا کیس دلے ہو جائے گا جبکہ اور لوگوں کے کام ہو جائیں گے یہ قسمت والی بات ہے اگر ایسی کوئی کنڈیسن ہے تو اس میں وکیل کا کوئی دوست نہیں ہے دوسری بات یہ ہے کہ بہت سارے کلائنٹس ایسے ہوتے ہیں وہ یہ سوستے ہیں کہ اگر کوئی چھوٹا موٹا میٹر ہے تو وہ دو چار دن کے اندر ہی نبڑا جائے گا دیکھئے کوٹ کچھری کے میٹر میں اگر کوئی کیس ریدم میں آتا ہے جب اپنی پرفرمنس کو سو کرتا ہے تو اس میں بھی کم سکم تین چار مہینے لگ جاتے ہیں سٹارٹ ہونے میں لیکن جو لوگ جندوازی کرتے ہیں تو ان کو نقصان ہو سکتا ہے کیونکہ ایسا بھی ہو سکتا ہے کہ وہ ایک اچھے وکیل کو چھوڑ کر کے جا رہے ہوں کیونکہ ان کو پتا ہی نہیں ہے وہ یہ سوچتے ہیں کہ بکیل ہمارا کام نہیں کر رہا ہے بکیل صحیح طریقے سے کام کر رہا ہے صحیح کر رہا ہے لیکن اس کو موقع نہیں مل رہا ہے کام سسٹمیٹک طریقے سے آگے بڑھ رہا ہے لیکن ہم لوگ یہ سوچتے ہیں کہ بکیل کام نہیں کر رہا ہے اور بکیل فٹیکشنہ چینج کر دیتے ہیں اور پھر اگر ہم نے کوئی غلط بکیل چوز کر لیا تو پھر ہم کو پروبلم ہو سکتی ہے سو اس چیز کو بھی ہم کو سمجھنا چاہیے دیکھئے بکیل یہاں پر ایک چیز ہے جیسے کہ میں نے آپ کو بتایا کہ آپ بجے دیکھئے کہ آپ کا کام اگر delay ہو رہا ہے آپ کا کام اگر لیٹ ہو رہا ہے تو اس کے پیچھے reason کیا ہے اگر آپ کو بکیل پر کوئی سندے ہے تو اور بکیل سے confirm کیجئے ایک دو سے نہیں تین چار بکیل سے الگ لگ بات ہیں confirm کیجئے کہ آج کیا کچھ ایسا ہو رہا ہے یا پھر آج کیا کوئی کوٹ میں کام نہیں ہوگا یا پھر ایسے معاملے میں کتنا ٹائم لگ سکتا ہے تو آپ اور بکیلوں سے کنسلٹ کر سکتے ہیں دیکھئے میں آپ کو بتا دوں کچھ معاملے ایک جیسے ہی معاملے کچھ لوگوں کے ایک سال میں دو سال میں کلیر ہوتے ہیں اور ویسے ہی سیم معاملے کچھ لوگوں کے چار چار سال پانچ پانچ سال لگ جاتی ہیں بات آتی ہے کہ ایسا کیوں یہاں پر میٹر کرتا ہے ڈیٹ معلوم پڑھ رہا ہے کہ سیم کیس میں ایک جیسے ہی کیس میں ایک ایک یوزٹ کو اٹھارہ تاریخ دے دی اٹھارہ تاریخ والے دن کوٹ کھول گیا کام ہو گیا اور ایک ایک کلائنٹ کو بیس تاریخ دے دی بیس تاریخ کو اسٹرائک ہو گئی ہڑتا ہو گئی کام نہیں ہوا وہ کام نہیں رکھا رہا اس کا کام آگے بڑھتا چلا گیا اور اس کا کام جو ہے ڈیلے ہوتا رہا گیا تو یہ بھی ایک وجہ ہے کہ ایک جیسے کیسز میں ایک کیس آگے نکل جاتا ہے اور ایک کیس پیچھے ہو جاتا اس میں وکیل کا کوئی دوس نہیں ہوتا تو اس لیے میں آپ کو بتا رہا ہوں کہ وکیل کو چننے سے پہلے بہت سابدھانی رکھنی چاہیے یہ بجہ تلاسنی چاہیے کہ آپ کا وکیل جو کام کر رہا ہے وہ کس طرح سے کر رہا ہے اگر کوئی کمی ہے تو اور لوگوں سے کنسٹ کیجئے وکیل چینج کرنے کے بارے مت سوچیں ہاں اگر آپ کا وکیل آلسی ہے ٹھیک ہے رشوتی ہے اگر آپ کو پکا یقین ہو کیا ہے تب ہی آپ اپنے وکیل کو چینج کر سکتے ہیں وارال آپ کو وکیل نہیں چینج کرنا چاہیے سو گائز یہ ویڈیو آئی ہوپ آپ کو پسند آیا ہوگا اگر پھر بھی کوئی کنفیوزن ہے تو آپ مجھے کمنٹ وکس میں لکھ سکتے ہیں چلیے ملتا ہوں ایک نئی ویڈیو کے ساتھ تب تک کے لیے گوڈ بائی